چلے یہ تو تھا ایکانومی کے حوالے سے مختلف موالے کا طبق قابلی جائزہ اب عدیل صاحب لاہور سے ایک بار پھر کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ پھر صاحب آپ کے تجزیر کے مطابق بات فیض امید تک نہیں رکھے گی اور معاملہ عمران خان تک جائے گا اگر ایسا ہی ہوا اور عمران خان پر سنگید مقدمات بن گئے یا سے پہلے زنفقار علی بھٹو اور نوازشی پر بنے تھے تو آپ کے مطابق عمران خان کون سا راستہ اکتیار کرے گا؟ بھٹو والا کے ڈٹ جانا ہے کہ نوازشی پر اللہ کے ڈیل کرنی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور سارا وقت ہم اسی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ خان صاحب بھٹو والا راستہ نہ کریں خان صاحب اٹیک کرتے ہیں پھر عامی چیف کو بھی اٹیک کرتے ہیں بھائی نیم اٹیک کرتے ہیں میرا نہیں خیال دس اگر آئیڈیا بھٹو صاحب کو جن لوگ انہیں تاریخ پڑی ان کو پتاؤنا چاہیے کہ جب بھٹو صاحب کو نکالا تھا زیاہ الحق نے تو بھٹو صاحب کو پھر جیل سے چھوڑ دیا کو کے بعد اور وہ لڑکانا چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے ایک سپیچ کے اندر الیکشن کال ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں ایک سپیچ کے اندر کہا کہ میں آکے میں دیکھ لوں گا ان جنرلوں کو میں ٹانگ دوں گا وہ پھر سوچ بچار شروع ہو گئی جی اسیو میں کہ یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے اس نے تو آکے انتقامی کاروائی کرنی ہے so we have to do something and I think that changed the course of Pakistan's history تو میرا خیال ہے اس قسم کی بیانوازی نہیں کرنی چاہیے راستے کھلے چھوڑنے چاہیے ابھی آمی چیف کی طرف سے بھی ایک بہت important statement آیا ہے کہ ہم اپنے ذاتی نفرت جو ہے personal hatreds اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے یہی کہا انہوں نے ابھی کھلی ایسی بات کی ہے تو میرا خیال ہے یہ ان کی طرف سے اشارہ ہے خان صاحب بھی تھوڑا سا اپنے نفرت جو ان کی ہے جو کہ سیاست کی اوپر نظر انداز ہو رہی ہے اس کو ذرا خیال کیا جائے خان صاحب نے جواب بھی دیا اس کا اور خان صاحب جو ہیں وہ مرانی خیال ابھی موڑ میں ہے مگر میرا خیال ہے وہ ایک سیاسی پہلو بھی ہو سکتا ہے ابھی یہ جو ساری initiative شروع ہوا ہے جس کی بات اب Charter of Democracy کی بات ہوئی میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب اس میں حصہ لیں تو یہ سب کا فائدہ ہے اس کے اندر اور میں نے ابھی بھی کہا کہ میرا نہیں خیال establishment اس کو oppose کرے گی تو خان صاحب کو بات سمجھ آنی چاہیے خان صاحب کے پاکستان کے سب کے interest میں یہ ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے اور خان صاحب جو ہیں ان کے لئے راستہ نکالا جائے خان صاحب اپنے لئے راستے بند کر رہے ہیں مگر وہ compromise کی basis کے اوپری ہوگا خان صاحب بادشاہ سلامت نہیں بن سکتے نہ ہی ہم بننے دیں گے ان کو یہ ملک ایک آئین کے مطابق اس کو چلنا ہے اور اگر خان صاحب آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں چلے گا نہ establishment چلے گی نہ اسیسی جماعتیں چلیں گی اور دنیا کہہ رہی ہے فیلنگ سٹیٹ ویل بکام افیل سٹیٹ تو خان صاحب کے پر بہت 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 زمداری ہے ابھی وہ کبھی کہتے ہیں کہ اچھا گزری صاحب جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں کبھی کہتے ہیں اچھا گزری صاحب کہ کسی اور کے ساتھ بات نہیں کروں گا میرا خیال ہے establishment کے ساتھ بات directly تو کوئی بھی نہ کرے بہتر یہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول کم ہونا چاہیے تو آپ سیاستداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کٹے مل کے راستہ دکھا لیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ establishment سپورٹ کرے گی کوئی reasonable راستہ اگر آپ نکالتے ہیں جس کے ساتھ establishment کو بھی way out مل جاتا ہے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جاتی ہے stability بھی آ جاتی ہے ایک نئی election بھی ہو جاتی ہے اور اگر اس election میں عوام چاہتی ہے کہ خان صاحب آ جائے تو خان صاحب بھی آ جائیں مگر ایک طریقے کے ساتھ یہ ساری transition ہو نفرت اور hatred اور vengeance اس کے basis پر نہ ہو چیک ہے مشورہ ان کا اچھا ہے تو سوچیں گے بڑی اچھی پیاری باتیں ہیں اور دوریاں کام کرنے کے لیے نفرتیں کام کرنے کے لیے آرمی چیف کی طرف سے ایک بیان آیا تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نفرتیں کام کرنا لیکن مودبانہ طور پر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو امید کرتے ہیں اچھی امید رکھتے ہیں اور بھی بہت سے سوال تھے کہ ان لڑائی جھگڑوں میں پاکستان کا جو نظام پر صودہ ہو گیا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وقت ہو گیا ختم اس سے ٹیکسس سے ہے مجاہد شاہ انڈیا میں اور بنگردیش میں آلماس پندران سال سے موڈی اور وہ سینہ واجد بیٹھی نہیں تھی جس کے بعد اس قدر ایکنومک بھوم آیا ہے یا ترقی ہوئی ہے تو اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ کنٹینیسلی ایک حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی لیکن ہمارے یہاں پر بھی کچھ ڈیکٹیٹر تھے پر میں مشارف ہو گیا جنرل زیاو لاک ہو گیا حالانکہ وہ بھی ایک لمبے عرصے تک بیٹھے رہے تو پاکستان میں اس وقت کیوں اتنی ترقی نہیں ہو سکی جتنا انڈیا می ہوئی ہے دیکھئے ایسے ہے کہ جنرل ایوب جب تھے 58 سے 68 تک جس میں دو سال 65 and 66 خراب تھے بگوز افتہ وار with india جنرلی جو ایوریج ریٹ اف گروہ تھا جی دی پی کا وہ سباٹ 5.8% ایک دو سال تو تھے کہ نو اور نائن سے اوپر بھی چلا گیا تھا so development تو ہوئی that is why it was called decade of development آگے آئیں آپ اس کے بعد زیاء الحق صاحب زیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی about 4 to 5% rate of growth تھا اس کے بعد آپ آئیں جنرل مشرف جنرل مشرف کے دور بھی ٹھیک تھا growth rate تھا 5-6% تو ان کے دور میں growth تو ہوئی تو ہوئی سوال یہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ دستہ سال رہے اس لیے stability آئی اور certainty ہوئی اور کیونکہ سیاستدار نہیں رہ سکے دو دو ڈائی ڈے سال سے زیادہ تو اس لیے ان کے دور میں stability اور certainty اور growth نہیں آئی کیا یہ ریزن تھا کہ وہ دستہ سال رہے اب آتی ہے yes I think stability and certainty بڑی امپورٹن ہوتی ہے ایکنومکس کے اندر planning کے لیے اسپیشلی اور فورن جو آتا ہے وہ کہتا ہے گورنمٹ پانچ سال تو رہے گی جو پولیسیز کرے گی تو at least we can be assured کہ ہمارا rate of return ہمیں مل جائے گا اپنی انویسمنٹ کے اندر تین سال کے بعد تو لانگ جتنی دیر ایک حکومت رہے کانونی طور پر اور in a stable manner it's good for economic development provided باقی policies ٹھیک ہو مگر یہ ایک precondition ہوتی ہے کہ آپ جو policy note down کر رہے ہیں یا lay down کر رہے ہیں وہ policy چار پانچ سال تو چلے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگلی آیا اور اس کو چھٹی کر آ دے اور جن لوگوں نے انویسمنٹ کی بھی ہے وہ فارغ ہو جائیں so therefore yes I think certainty and stability and longevity are very important اس لیے political systems کے اندر کم اس کم چار سال اور up to five years دیئے ہیں for one government to survive امریکہ میں چار سال ہیں مگر عام طور پہ وہ آٹھ سال ہی بن جاتے ہیں ایک president جو ہے ان کو اگلی term بھی مل جاتی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ economic policies کو چلنے دیں کوئی results نکلیں انڈیا کے اندر پانچ سال ہیں اور ہمارے ہاں پانچ سال ہیں اس لیے stability is important and certainty is important and longevity is important آئیے اب کہ جو یہ تین Marshall ریجیم تھی ان کے اندر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ growth ملی میرا خیال major factor تو تھا obviously stability certainty مگر major factor یہ بھی تھا کہ امریکنوں کا aid بہت زیادہ تھا یہ تین وں decades ایسی تھیں کہ امریکنوں کے انٹرس پاکستان میں بہت زیادہ تھے اور ایوب کے زمانے میں امریکنوں کا انٹرس تھا against the Soviet Union زیا کے زمانے میں افغانستان against the Soviet Union اور مشرف کے زمانے میں war against terror 9 11 کے بعد افغانستان and so on and so forth جیسے Donald Trump کہتا کہ 30 dollars پاکستان کو دیا میں ملا کیا تو dollars کی وجہ سے کام چل رہا تھا اور remittances شروع ہو گئے تھے تو ان کی وجہ سے چل رہا تھا اور پالیسی جو سیاسی کمتیں آئی ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب دو سال بر کے کٹے پھر نواز شیف صاحب دو 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 سال کٹے تو یہ ایک پرابلم رہا ہے کہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خامیہ کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چلنے دیا اور اس وقت کی اس صفحہ جب اس کی کوشش تھی کہ خان صاحب پورا اپنے ٹرم پوری کریں مگر وہ خان صاحب کی اماغتت تھی جس کی وجہ سے وہ پورا کام نہ ہو سکا تو سیاستدانوں کو موقع دیا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پورا ٹرم کمپلیٹ کرنے دیتے تو ہمارے گلے تو نہ ہوتے کہ ہمیں کیوں نکالا اور عوام کو پتا چل جاتا کہ ہم ڈیلیوری دے سکتے ہیں کہ نہیں انڈیا میں آئی ہمارے پارٹی رول تھا کہ سب کا امرجنسی بھی لگا دی جب پہلی تفا چیلنج آیا انڈرا گاندی نے لیٹ سکتی مگر وہاں جو اکنومک گروہ تھی وہ 2% سے اوپر نہیں تھی اس لئے وہ ان کو کہا جاتا ہے ہندو ریٹ گروہ ہمارے ہاں کہتے تھی یہ بڑی دینایمک گروہ کنٹری ہے انڈیا کے بارے میں انٹل 1970 یہ ہندو ریٹ گروہ اس کے بارے ریزن کسی وقت ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ why was it 2% rate of growth ان کا جو اکنومک موڈل تھا that was from the Soviet Union model of command economy انہوں نے import شورٹ اور اپنا سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے heavy industry لگا رہے تھے اور gestation period ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی ہی ہی ہمیں باہر سے پیسے مل رہے تھے ہمیں imports کر کے import dependent ہو گئے انہوں نے import dependency نہیں کی انہوں نے کہا ہم اپنے پاؤں پہنے پہنے پاکستان کے اندر ساری 1990 کے not 70 چاہتا ہوں 1990 میں انڈیا نے سوچا کہ ہم بھی کچھ کریں انہوں نے دیکھا Nawaz شریف کا model کیا Nawaz شریف was for privatization انہوں منموان سنگھ نے پھر 1991 میں privatization کی policy شروع کی اور about turn کیا اور وہاں سے پھر انڈیا ریٹ بڑھنا شروع ہوا imports آنے شروع ہوا technology transfer شروع ہو گئے market بڑھنی شروع ہو گئی export economy بڑھنی شروع ہو گئی and so on وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے اس لئے انہیں کوئی فکر نہیں تھا کہ fiscal deficit will lead to current account deficit and so on and so forth تو اس لئے ان کے reserves بھی تھے سب کچھ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو economic model تھا اس نے پہلے from 1947 till 1990 slow رکھا ان کو 90 کے بعد بہت تیزی سے بڑھے آگے اور تیسری چیز یہ تھی جب وہ اپنا base بنا رہے تھے وہ تعلیم کا base بنا رہے that was very important population growth ka base بنا رہے تھے women's empowerment ka بنا رہے تھے secularism ka base بنا رہے تھے all conditions جس کے ساتھ ان کی integration into the world global economy private sector economy جو تھی بڑی rapidly ہونی شروع ہو گئی ہم یہاں وہ بلکل نہیں کر رہے تھے so I think that was the reason why India has forged ahead اور ہم پیچھے رہے گئے ہماری dependency syndrome نے ہمیں لے مرا ہے